سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے یعنی جس سے آپ کا جو حق ہے اب وہ ختم ہو چکا ہے یعنی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس جمین پر میرا حق ہے یہ جو جمین ہے اس پر میرا حق ہے تو اب آپ کا حق نہیں ہونے والا ہے اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ یہاں پر جو ہے حق آپ کو اب نہیں ملنے والا ہے آپ کے حق کو آپ کہہ سکتے ہیں ختم کر دیا گیا ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کبھی اس پر حق تھا ہی نہیں یعنی بینا حق کا آپ اس پر کیا کرتے تھے دعویٰ کرتے تھے آخر ایسا کیوں ہوا ایسا فیصلہ کیوں دیا گیا یہ پتنی ہے یہ پتی ہے اب پتی اور پتنی کی یہ سمپتی ہے یہاں پر جمین ہے یعنی جمین کے ساتھ ساتھ مکان بھی بنا ہوا ہے یعنی گھر بھی ہے لیکن اس پتی پتنی کے سمپتی کا اصلی حق دار کون ہوگا پتی پتنی کے سمپتی کا اصلی حق دار اس کا وارث ہوگا اس کا بیٹا ہوگا اس کی بیٹی ہوگی لیکن سمسیا تو یہاں پر سب سے بڑا ہے اور سمسیا یہ ہے کہ نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے تو آخر سمپتی کا وارث ہوگا کون کس کو ملے گا یہ سمپتی کس کو ملے گا یہ جمین کس کو ملے گا یہ مکان اب دیکھیں کہ دعویٰ کرنے والا کون کون ہے پتی پتنی ہے یہاں پر اب ہوتا ہے کہ جیسے دونوں کے کوئی بچے نہیں ہیں اب دونوں کے کوئی بچے نہیں ہیں تو پتنی جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے کہیں برے کہیں ان کا جو بھائی ہے انہی کے گھر میں رہتا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں ان کا جو سالہ ہے یہ ان کے ساتھ رہتا ہے لیکن اب یہاں پر سب سے بڑا سمسیا کیا اوتپن ہوتا ہے کہ ایک سمیہ ایسا آتا ہے کہ ان کے پتی کی مرتیو ہو جاتی ہے اور پھر کچھ سمیہ بعد جو ان کی پتنی ہے ان کی بھی مرتیو ہو جاتی ہے یعنی دونوں کی مرتیو ہو جاتی ہے اب دونوں کے مرتیو کے بعد آخر ان بیکتی کا جو سمپتی ہے اس کا حق کس کو ملے گا تو بھائی کو دیکھ ریک کے لیے رکھا گیا تھا یہ بھائی کن کا ہے یہ ان کی پتنی کا بھائی ہے یعنی یہ بھائی جو ہے یعنی پتنی کا بھائی ہے ان کا بھائی نہیں ہے اب پتنی کا بھائی سمپتی کا دیکھ ریک کرتا تھا سمپتی کا دیکھ ریک کے ساتھ یعنی ان کی بہن کی مرتیو کے بعد جو ان کے بہنوئی تھے ان کی مرتیوں کے بعد پوری سمپتی کو اپنے انڈر لے لیا لیکن ہمارا قانون کیا کہتا ہے دیکھیں ہمارا یہ قانون یہ کہتا ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور ہمارا قانون جو ہے دونوں یہی کہتا ہے کہ دیکھیں اس سمپتی پر ان کا یعنی جو ان کی اکترہ سے پتنی ہے ان کا بھائی کا کوئی ادھکار نہیں ہے قانونی طور پر اس سمپتی کا اصلی حق دار یعنی جو ان کے پتی ہیں ان کے بھائی ہوں گے یعنی بھائی ہوں گے یا اگر ان کے بچے ہیں اگر ان کا کوئی بیٹا ہے ان کی کوئی بیٹی ہے تو سمپتی کے حق دار وہ ہو گے نہ کی ان کی پتنی کا بھائی ہوگا تو یعنی اب اترادھکار کی اگر بات کریں تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہے یعنی بھائی اترہ سے نہ تو نہ تو پڑیوار کی اگر بات کریں پڑیوار کا کس کی ان کے پتنی کا بھائی پڑیوار کا سدس ہو سکتا ہے سدس ہو سکتا ہے اور نہ اترادھکاری یعنی سپریم کورٹ کے دوارہ ساپ ساپ کہہ دیا گیا کہ یا تو نہ تو وہ پڑیوار کا سدس ہو سکتا ہے اور نہ وہ پڑیوار کا اترادھکاری ہو سکتا ہے وہ صرف ایک رشتے دار ہے یعنی اس کا یہاں پر کسی پرکار کا کوئی بھی کانونی ادھکار نہیں ہے اس لیے اگر بھائی نے اس سمپتی کو قبضہ کر رکھا ہے تو اس کو قبضہ کھالی کرنا ہوگا جمین جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا مکان جو ہے وہ یہاں پر کھالی کرنا ہوگا اب یہ یہاں پر بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر ان کے پتی نے ان کی جو پتنی ہے انہوں نے ہی مل کر انہوں نے اپنے سالے کو اور انہوں نے یہ ان کی جو پتنی ہے اپنے بھائی کو جمین مکان جو ہے وہ دے رکھا تھا دیکھ ریک کرنے کے لیے بول سکتے ہیں یا کسی انکارن کو بھی اسپسٹ کر سکتے ہیں جو بھی کارن رہا ہوگا جیسے بھی دیا گیا ہوگا لیکن یہاں پر ہمارا کانون یہ کہتا ہے کہ کانونی طور پر ان کا کوئی حق نہیں ہے اب ہے کہ ان کو حق کیسے پرابت ہوگا تو ان کو جمین اور مکان میں حق جو ہے وہ اگر پرابت کرنا تھا تو ان کو ایک کاغذات جو ہے وہ تیار کروا لینا چاہیے تھا ان کے نام سے وسیعت تیار ہو رہتا تب کوئی دکت نہیں ہوتا یا لکھت طور پر کوئی ایسا رجسٹرڈ جو ہے کاغذات اگر تیار ہو گیا ہوتا تو بھی کوئی دکت نہیں ہوتا سپریم کورٹ کا یہ جو اعتحاسک فیصلہ ہے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی بھی سمپتی ہے جو آپ کے بہن کی ہے لیکن بہن کے پتی کے دوارہ آپ کو پروپرٹی ٹرانسپر نہیں کیا گیا کسی پرکار کا کوئی وسیعت نہیں لکھا گیا لکھا گیا تو اب یہاں پر آپ سمجھ لیں یہ سمپتی آپ کے ہاتھوں سے جا سکتی ہے اسی لیے اگر آپ جو ہیں اپنے جو بہن ہیں اس کے بھائی ہیں اپنے بہنوئی کے سالے ہیں تو آپ اس پر اگر حق جتا رہے ہیں تو یہ حق آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ کے پاس ایسا کوئی کاغجات ہو جس سے آپ یہ سابط کر سکیں کہ آپ کو یہ سمپتی جو ہے وہ دیا گیا ہے نہیں تو کانونی طور پر آپ اس پڑی بار کا اترادھکاری نہیں ہے اگر آپ اس پڑی بار کا اترادھکاری نہیں ہے تو پھر آپ کو حق جتانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے ایسا ہمارا کانون کہتا ہے ایسا سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے اگر آپ اس کا ججمنٹ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے نکالیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پورا ججمنٹ بھی ہم آپ کے بیچ میں لائیں گے بہت سارے ججمنٹ جو ہے ہم آپ کے بیچ لائے بھی ہیں آپ جائیں گے پلیلسٹ میں وہاں پر ججمنٹ کا سٹوڑی ہے پلیلسٹ میں جا کر اسے سٹوڑی کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہم نے کیس نمبر کا بھی جکر کیا ہے کیس نمبر سے آپ کیسے نکال پائیں گے کیسے ججمنٹ دیکھ پائیں گے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا آپ آسانی سے اس کو نکال پائیں گے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو جرور دبا لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند